اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی موسٹ وائرل فیکٹ سٹوری کے اندر ہم جاپان کے بارے میں دلچسپ معلومات دیکھنے جا رہے ہیں دوستو جمع دار بننے کے لیے بھی امتحان دینا پڑتا ہے جاپان سے متعلق چھئے ایسی باتیں جو آپ کو بھی چونکا دیں گی دوستو جاپان جیسے چڑھتا سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے آج دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر ہر کام مکمل حصول اور ذمہ داری کے ساتھ کیا جاتا ہے تھوڑے ہی عرصے میں کامیابی کا سفر تیہ کرنے والا جاپان اور اس کے باشندوں کے متعلق چند اہم اور دلچسپ باتیں جانیں جو آپ نے پہلے کہیں نہ سنی ہوں گی نمبر ون پر ہمارے پاسہ جی کے جاپان کے سکولوں میں روزانہ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے اسادزہ اور دلبہ مل کر سکول کی صفائی کرتے ہیں تاکہ بچوں میں صفائی سے محبت پیدا کی جا سکے نمبر ٹو پر یہاں جمادار بننے کے لیے بھی ایک زبانی امتحان پاس کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے اندر صفائی ستھرائی کرنے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا ڈھانگ بھی پیدا ہو نمبر تھری پر ہمارے پاسہ جی کے جاپان میں کسی بھی قسم کے قدرتی زخیر موجود نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کی زمین زرخیز ہے ہر سال یہاں سیکڑوں زلزلے آتے ہیں مگر پھر بھی ان کی معیشت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چوتھے نمبر پر ہمارے پاسہ جی کے جاپانی لوگ زیادہ ترین ریسٹورینٹ اور پارکس وغیرہ میں موبائل فون کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں پانچوے نمبر پر ہے کہ یہاں سکولوں میں پہلی جماد سے چھٹی جماد تک اخلاقیات لازمی کا مضمون پڑھایا جاتا ہے جس میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح لوگوں سے مخاطب ہونا ہے اسادزہ سے کیسے بات کریں کسی آلہ عوضہ دران سے کیسے بات کی جائے کسی پیشاوار سے کیسے ہم کلام ہونا ہے اور آخری نمبر پر یہ ہے کہ اس ساتھ سیکنڈ سے زیادہ جاپان میں کوئی بھی ٹرین کسی کا انتظار نہیں کرتی تو دوستو اگر آپ کو آج کی ایفیکٹ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں